باب و قراءت الرجل فی حجری امرأتی ہی باب مرد کا قرآن پڑھنا فی میں حجر گود میں امرأتی اپنی بیوی کے وحی حائز حالانکہ وہ حیز کی حالت میں ہو یعنی اگر عورت حیز کی حالت میں ہے اور مرد اس کے پاس بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے تو کیا اس کی اجازت ہے وکانا ابو وائل اور ابو وائل جو تھے شقیق بن سلمہ یرسل خادمہو بھیجتے تھے اپنے خادمہ کو وحی حائز حالانکہ وہ حائزہ ہوتی تھی یعنی ان کو قرآن پاک مگوانے کے لیے لانے کے لیے بھیجتے فتم سے کہو تو وہ اٹھا کے لاتی تھی بے علاقہ تھی اس کے علاقہ کہتے ہیں جو چیز اس کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی تھی یعنی چمٹی ہوئی ہوتی تھی یعنی اس کا فیتہ یا اس کے اوپر کا کپڑا یعنی علاقہ سے مراج ضروری نہیں کہ وہ الگ طور پر ہی کوئی چیز ہو علاقہ کا مطلب ہوتا ہے چمٹ جانا یعنی قرآن پاک کے ساتھ ہی وہ کپڑا لگا ہوا ہوتا تھا ایک ڈوری سی یا فیتہ یا کوئی بھی چیز جس کے ساتھ وہ پکڑ کے ان کے پاس لے آتی تھی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حائزہ عورت جو ہے اس کے پاس بیٹھ کر قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے یا دوسرے معنیوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھے جانے کی مجلس میں حائزہ عورت جو ہے وہ شریک ہو سکتی ہے اسی طرح بوقت ضرورت قرآن پاک کو ادھر سے ادھر لا سکتی ہے حدثنا ابو نعیمین الفضل ابن دکین سمیہ زہیرن ان منصور ابن صفیتہ انہ امہ حدثتہ انہ عائشتہ حدثتہ انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانیتہ کی او فی حجری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے ہوتے تھے فی حجری میری گود میں وانہ حائزن اور میں حیز کی حالت میں ہوتی سمی یقرہ القرآن پھر آپ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے حدث